الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیمم کے مسائل چال رہے تھے آج صرف اور صرف تیمم کا طریقہ اور تیمم کے فرائض پڑھیں گے مختصر سبق ہے سب سے پہلی یہ ہے کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے اس طرح یعنی کھلی کر کے کشادہ کر کے زمین پر مارے یا پھر جناب جی کوئی زمین کی قسم میں سے کوئی چیز ہو یا زمین ہو اس پر مارے کشادہ کر کے اس طرح مار کر دیکھے کہ اگر زیادہ گرد لگ گئے تو اس طرح چھنک بھی سکتا ہے کر کے موہ پر اس طرح مارے مسہ کرے یعنی کوئی موہ کا پورے مکمل موہ کا کوئی جگہ اس طرح خالی نہ رائے جائے ہر جگہ کا مسہ کرے اور پھر دوسری مرتبہ اسی طرح ہی کشادہ انگلیاں رکھ کر زمین پر مارے پھر جناب جی ہاتھ کے ناخنوں سے لے کر کونیوں سمیت جناب جی مسہ کرے یہ طریقہ ہے تیموں کرنے کا صرف اتنا ہی اور تیموں میں تین فرض ہوتے ہیں پہلا فرض ہے نیت نیت کرنا تیموں کی یہ بھی فرض ہے اور دوسرا فرض ہے کہ موہ کا مسہ کرنا اور تیسرا فرض ہے ہاتھ کے ناخنوں سے لے کر کونی سمیت مسہ کرنا یہ تیموں کے صرف تین فرض ہیں اور تیموں کا جو طریقہ ہے کہ یعنی پہلی مرتبہ ہاتھ زمین کے اوپر رکھ کر ایسے ہاتھوں کو جھاڑ کر موہ کا مسہ کیا جائے اور پھر جناب جی ہاتھوں کو زمین کے اوپر مار کر جھاڑ کر پھر کونیوں سمیت یہ مسہ کیا جائے یہی وضو کا بھی طریقہ ہے تیموں میں اور اگر غسل کا تیموں کرنا ہو تو غسل کا تیموں کا طریقہ بھی یہی ہے یہی طریقہ اپنانے سے ہی یعنی موہ پر ہاتھ پھیرنے سے اور کونیوں سمیت ہاتھ پھرنے سے غسل پورا ہو جاتا ہے اور جناب جی مسئلہ کا طریقہ جناب جی وضو کا طریقہ بھی یہی ہے آج اتنا سبق ہے کل سے انشاءاللہ اس کے مسائل تفسیرا پڑھیں گے اللہ رب العزہ دین مطین کی سمجھتا